موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ دیتی ہے پھر اس کے بعد رفتا رفتا اس کے داعت آتے ہیں تو اس سے اور سخت چیزیں کھانے کے قابل ہوتا ہے یہ ایک تدریج جو ہے زندگی کا ایک ایسا حصول ہے کہ ہر جگہ یہ کار فرما ہے اسی طریقے سے شریعت نے جو احکام دی ہیں جہاں اس کی ضرورت تھی کہ بتدریج کام کیا جائے تھے شراب چھوڑانے کا معاملہ تھا شریعت نے ایک دم یہ حکم نہیں دے دیا کہ بلکل حرام ہے بلکل اس کے قریب نہیں آ سکتے اس کو بھی تین محرحلے میں فرض کیا اس کا چھوڑ دینا اور اس کی ذمہ داری ان سے بچنا اسی طریقے سے روزے کے ساتھ بھی ایک تدریجی عمل ہے قدیم انبیاء اکرام حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر اور کچھ بعد تک جو روزے تھے ان کی زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں لیکن روزوں کا طریقہ ان کے ساتھ بھی تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے تھے اور اس کے مسلحہ تعلیم فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقَ جب کبھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی تو بھاگتے نہیں تھے یہ قیفیت کب ہوگی جب مسلسل روزہ رکھ کے آپ اپنے آپ کو کمزور نہیں کر دیں گے تو بعض صحابہ اکرام نے بھی انہوں نے مسلسل روزہ رکھنا شروع کیے جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور یہ فرمایا زیادہ سے زیادہ جو روزہ رکھ سکتے ہو تم وہ سو میں دعو دی رکھو ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو اس سے زیادہ نہیں اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کی ہے کہ جتنے روزے رکھے جاتے ہیں اس میں ایام بیز کے روزے ہیں پیر اور جمرات کے روزے ہیں یہ ساری چیزیں اصل میں انبیاء اکرام سے چل کر آئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں جو شریعت میں روزہ تھا اور جو ابھی یہودیوں میں عملن ہے وہ اس میں شروع ہوتا تھا وہ اشراق سے اشراق کے وقت سے شروع ہوتا تھا اور پہلا تار آلات کو جب نظر آتا ہے اس وقت وہ افتار کیا جاتا تھا تو اس میں کب شروع ہوگا کب اخیر ہوگا کب کون کون سے پابند یہ ہیں یہ تھوڑا بہت فرق ہوتا رہا لیکن وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے روزے فرض تھے تعداد کیا تھی اس کی تفصیلات کیا تھی کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے اس میں فرق ہوتا رہا بالکل موسیٰ صاحبی آپ نے ایام بیز کے روزوں کا ذکر کیا ہے مولانا صاحب آپ ہی طرف آئیں گے مفتی عظر صاحب یہ جو ایام بیز کے روزے ہیں ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو رکھے جاتے ہیں کیا انہیں جو بیز کہا جاتا ہے وہ چاند چونکہ بہت ہی روشن ہوتا ہے راتیں جو ہے وہ روشن ہوتی ہیں اس مناسبت سے کہا گیا ہے اور سابقہ امتوں میں کیا ایام بیز کے روزے رکھے جاتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وغرکاتو ورحمت اللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہذی نستفع اما بعد یہ تین روزے جو رکھے جاتے ہیں عام طور سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا اس طرح کے روزہ رکھنے کا رہی بادے کی سابقہ امتوں میں اس طرح کا روزہ رکھا جاتا تھا یا نہیں تو اس کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی البتہ جو روزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر فرض تھا وہ دس محرم کا روزہ تھا آشورہ آشورہ کا روزہ جی تو اس اعتبار سے وہ ان پر فرض تھا وہ روزہ رکھتے تھے چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا روزہ کیوں رکھتے ہیں لوگ تو بتائے کی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ فیرون سے فیرون سے بھاگ کر جا رہے تھے تو فیرون دریا میں غرق ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کے ساتھ اس دن وہ پار لگ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے سرے ملتے ہیں نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم اس کا روزہ رکھیں لیکن چونکہ شریعت محمدیہ میں ایک روزہ رکھنا عام طور سے ممنوع ہوتا ہے اس لئے آپ نے کہا کہ آشورہ کا روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور مزید رکھیں اب بگر ہم دیکھتے ہیں یہ رمضان کی روزوں کی فرضیت پر تو تیز روزے اہل عرب کے لیے ان کا جو نزول ہوتا ہے تو اسے مسلمانوں نے کیسے پہلے بار جو تیس روزوں لگاتار رکھنے کے لیے حکم آیا اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تین روزے رکھے جاتے تھے تو اس میں ایک ریائت یا چھوٹ یہ تھی کہ جو چاہے وہ تندرست ہے چاہے بیمار ہے جوان ہے یا بڑھا ہے یا تو وہ روزہ رکھے یا تو وہ کچھ فدیہ دے کر بری و ذمہ ہو جائے لیکن رمضان مبارک کے جب روزوں کا حکم نازل ہوتا ہے حکمت پوشیدہ تھی مرانا صاحب دیکھ یہ حکمت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عادت نہیں ہے اقدم جب اس کام کو کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے دشواری ہوتی ہے اس لئے فرمایا گیا تھا یہاں اطاقہ اور قوت اور استطاعت وغیرہ بہت سارے الفاظ ہیں اطاقت خاص طور پر اس قوت کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کام کو کرتا ہو سکتا ہے لیکن بہت مشقت کے ساتھ کرے سکے گا تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے جن کو یہ کام کرتا ہو سکتے لیکن بہت مشقت ہوگی ان کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ فدیہ دے کر اور اس سے نیات حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک وقت آیا جب یہ لازم کر دیا گیا سوائے اس واقعیتن مجبوری کے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے یا خواتین کے خاص ایام ہیں ان جنوں کو چھوڑ کر باقی ہر آدمی کو روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جو مجبور ہے جو سفر میں ہے وہ دوسرے دنوں میں ان روزے کو رکھ سکتے ہیں تو یہ سہولت جو دی گئی ہے یہ دی گئی تاکہ عمل جو ہمارا ہمارا جو حکم ہے اللہ رب العالمین کا اس کے ادا کرنے میں بندوں کو دشاری نہ ہو بلکل مولانا صاحب چونکہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں کہیں کوئی راہ فرار نہیں ہے کوئی رخصت تندرست آدمی کے لیے نہیں ہے صحت مند آدمی کے لیے نہیں ہے جوان آدمی کے لیے نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص مجنون ہے اور عباد میں ہوش میں آ جاتا ہے تو اس پر بھی وہ روزے رکھنے ضروری ہیں کیوں مولانا عبداللہ طریق صاحب یہ ایسا حکم ملتا ہے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے عذر کی بنا پر سوچتے ہیں کہ ہم فدیہ دے کر بری و ذمہ ہو جائیں تو ان کا یہ عمل کیسا ہے مولانا مفتی عذر صاحب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو یہ روزے فرض کیے ہیں تو وہ خواہ نوجوان ہو یا تندرس یا اس طرح کے لوگے ہو سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں انہیں کسی طرح گنجائش نہیں کہ وہ فدیہ وغیرہ دے کر کے اس سے راہ فرار اختیار کریں آج کل جو تو تھوڑی سی باتوں پر تھوڑا سا ہلکا سا بیمار ہو گئے یا کسی طرح کے اور تھوڑی سی پریشانی ہو گئے تو لوگ سوچتے ہیں کہ فدیہ دے کر کہ ہم اسے مطلب سبکدوش ہو جائیں گے روزے سے تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے بہانے سے آپ اپنے فرض سے قطعا سبکدوش نہیں ہوں گے اس لیے وہ مسلمان جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ واقعی جب تک حقیقی معنوں میں مجبوری متحق نہ ہو وہ اس طرح کے بہانے نہ ڈھوڑے اس طرح کی کوئی گنجائش تلاش نہ کرے کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا مرانا صاحب کن حالات میں اشد ناغذیر حالات ہیں بہت اشد مجبوری ہے تو فدیہ دیا جا سکتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو فدیہ دے سکتے ہیں اور فدیہ کی صورت کیا ہے مجھے اللہ میں اقبال کے ایک شہر یاد آ رہا ہے جی ارشاد انہوں نے کہا ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا ارہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گا جب تک دل کسی کا آمادہ نہیں ہو جاتا کسی کام کرنے کے لئے تو اس کے لئے بہانے تلاش کرتا ہے صحاب اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس بات کے بہانے تلاش کرتے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے تو سخت گرمی کے روزے میں ہم روزے رکھیں گرمی کے دنوں میں سفر ہے بہت پر مشقت سفر ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے قرآن مجید میں کہہ دیا گیا کہ تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو تمہاں لئے اجازت ہے لیکن وہ روزے رکھ رہے ہیں وہاں کوشش یہ تھی کہ ہو سکے تو ہم سخت سخت روزے میں رکھیں یہاں کوشش یہ ہے کہ جہاں تک ہوا ہم بچ جائیں جذبے کا بنیادی فرق ہو گیا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رفاقات تھے وہ روزہ ضرور رکھنا چاہتے تھے اللہ یہ کہ حکمان روک دیا جائے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا سفر کے اندر روزہ رکھنا نزلہ ہے کھانسی ہے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں مجھے یہ چیز ہے مجھے شوگر ہے شوگر کی ایک خاص ستہ ہوتی ہے ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے کہ اس میں تم بھوکے رہو گے تو تمہارے لئے صحت خراب ہو جائے گی خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی ہے اس وقت تو ہم چھوڑ سکتے ہیں پھر بھی دل کے اندر افسوس نظام اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ کاش ہم اس حکم کو پورا کر سکتے نو رمضان آئے اور سب کے سب گرمی کے موسم میں آئے سردی میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس میں بھی کبھی سفر میں ہیں کبھی حضر میں ہیں کبھی غزوے میں ہیں کبھی شریک کے سفر ہیں کبھی دشمنوں سے مقابلہ ہے ہر طرح کے حالات ہیں لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سینہ سے بذر کا جو واقعہ پیش آیا وہ رمضان میں تھا اور یہ فتح مکہ جو ہوا وہ رمضان میں ہوا اور اس میں سبروزہ رکھے ہوئے تھے انشاءاللہ کبھی تفصیل چاہیں گے آپ سے فی الحل دو کالرز ہیں پہلے سالہ بھائی آپ سے مخاطب ہیں فرمائیے سوال کیا ہے آپ سلام علیکم والیکم السلام جی سالہ بھائی باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کے پاس بہت دولت ہے اتنی دولت ہے کہ نیسا سے بھی زیادہ بیکتی ہے ذرا بلند آواز سے سالہ بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی جی سالہ بھائی سلام علیکم والیکم السلام باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ نساز سے بھی زیادہ بیٹی ہے لیکن پھر بھی وہ ذکر نہیں دیتا تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی میمان آتا ہے گھر میں تو لوگ بلتے کہ اس سے پہلے اس کا رضاق آ جاتا ہے لیکن جب بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے تو نیکی بھی بیٹی آتی ہے دوسرا سوال ذرا واضح کیجئے سالان بھائی یا میمان آتے تو اپنا رضاق ساتھ لاتے لیکن جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ رضاق کے ساتھ ہماری نیکے بھی بڑھاتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے بہت اچھا سوال تھوڑا سا انتظار جی راہیلا صاحب فرمائیے جیپور سے بول رہی ہیں آپ سوال کیا ہے اسلام علیکم آپ سب کو اور رمضان مبارک وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات وہ آپ کو بھی مبارک بہن جی فرمائیے میرے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ میرا بھائی ہے سولہ سال کا وہ قرآن صریف بھی پڑھا ہوا ہے پر بھرنا رمضان رکھتا ہے نہ قرآن صریف پڑھتا ہے اور امنی کو بلکل کہنا نہیں مانتا بہت بہت مجیعہ کرتا ہے بہت پریشان کرتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ترابی عورتوں کے لئے جائز ہے اور کتنی رکھات پڑھیں اور کیا پڑھیں اس میں نکل پڑھیں یا تنت پڑھیں ٹھیک ہے زی سلام کا کاروہ مہوے سفر ہے مختلف شہر میں مختلف شہروں میں رمضان مبارک کی رونقوں کو آپ سب تک پہنچانے کے لئے تو آج ہم رخ کر رہے ہیں تاج نگری یعنی آگرا کا دیکھتے ہیں اس شہر کی رونقوں کا عالم یہ آگرا ہے جناب اور آگرا کی ہر بات نرالی ہے ہر بات خاص ہے اور یہاں کتاج محل یہاں پر پوری دنیا میں نمائی حیثیت رکھتا ہے یہاں کی دوسری عمارتیں ہیں وہ اپنے آپ میں کمال کی ہیں چاہے وہ آگرا فورٹ ہو جامہ مسجد ہو یا پھر فتح پر سیکری ہو یا پھر اس کے اطراف کی دوسری عمارتیں ہو اپنا ایک الگ انداز رکھتی ہیں اس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا انداز رہنے کا الہدہ ہے کھانے پینے کا انداز الہدہ ہے آگرا جوتے کے کاروبار کے لیے جانا جاتا ہے اور آگرا جانا جاتا ہے پیٹھے کے لیے یعنی مٹھائی ایک پیٹھے کی ہوا کرتی ہے مٹھاس گھولا کرتی ہے یہ مٹھے کی پیٹھائی اور پیٹھے کی مٹھائی کی جو روایت ہے آگرا میں بہت پرانی ہے کتنی پرانی ہے یہ بہت پرانی دکان پر موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پیٹھے کی مٹھائی کی روایت کتنی پرانی ہے آپ کا نام جانا چاہتا ہوں چندن تیواری بتائیں صاحب کتنی پرانی یہ پرمپرا ہے کتنی پرانی تحضیب ہے پیٹھے کی مٹھائی کی انیس سا چھبیس یعنی سیکڑوں پرس سے زیادہ کا وقت ہے جی ہاں جی ہاں اور یہ بتائیں کہ پیٹھا کس انداز میں تیار ہوتا ہے ایک فل ہوتا ہے کمال اس فل کو اس کو کٹ کے اُبالا جاتا ہے اس کی بودائی ہوتی ہے پھر اسے رس میں ڈالا جاتا ہے پیٹھے کی مٹھائی تیار ہوتی ہے پیٹھا کتنی طریقے کا ہوتا ہے پیٹھا بہت طریقے جیسے دیکھیں سادہ پیٹھا ہے چیری پیٹھا ہے کسر پیٹھا ہے انگوری ہے کسر انگوری ہے کنچہ ہے چوکلیٹ پیٹھا ہے کنچہ پیٹھا پان پیٹھا انگوری پیٹھا سادہ پیٹھا پیٹھے کے نام پر میرے موں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا شوقین انسان ہوں لیکن دیکھیں یہ جو پیٹھا ہوتا ہے یہ زافران پیٹھا کہلاتا ہے اس میں زافران یعنی کیسر کا استعمال ہوتا ہے بہت امدہ ہوتا ہے کافی دنوں تک اس کو رکھ کر کھائے جاتا ہے تقریباً ایک ماہ تک اس کو رکھ کر کھائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو نظارے کراتا ہوں کہ کس کس انداز کے پیٹھے ہوا کرتے ہیں دیکھیں یہ پان پیٹھا میرے نظروں کے سامنے یہ کونسا پیٹھا ہے یہ کنچہ پیٹھا اور یہ یہ کیسر انگوری ہے یہ کوکو نیٹ انگوری ہے یہ سینڈوچ بولتے ہیں یہ سینڈوچ انگوری یہ پان پیٹھا ہے وہ سیم ہے یہ پان پیٹھا تو کھا کر میں ضرور ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ پان پیٹھے کا انداز کس طریقے سے ہوتا ہے پان کی شکل میں یہ ہو بہو پان کی شکل میں پیٹھا میری نظروں کے سامنے ہے اور اب میں اس کا ذائقہ لیتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس کا ذائقہ بھی لا جواب ہوگا کمال ہوگا پورا تو نہیں کھا سکتا اس میں خوشبو ہے جناب سونف الائچی اور کئی سارے مسالوں کی گلکند ہوتا ہے گلکند کی خوشبو بھی سے موجود ہے تو یہ پیٹھا کمال کا ہے یہ پیٹھا آگرہ کی خاص پہچان ہے اور یہ پیٹھا یہاں پر میں اس وقت نظارے آپ کو کرا رہا ہوں بہت بہت پرانے لوگ یہاں پر پیٹھا خریدنے کے لیے آیا کرتے ہیں یہ پیٹھے کی مختلف ویرائٹی ہیں اور یہ پیٹھا کہا جائے تو یہ بھی تاج محل کی طرح یہاں کی دیگر تاریخی مقامات کی طرح یہاں کی پہچان ہے یہاں کی شان ہے اور یہاں کے ذائقوں کی کہانی کہتا نظر آتا ہے بہت شکریہ اثر سعید صاحب تو اثر صاحب کبھی اپنا ایک منفرد اور اپنا ایک دلچسپ انداز ہے اور جس طرح وہ مختلف ذائقے ہر روز آپ تک پہنچاتے رہیں گے مختلف شہروں کی انفرادیت کو اس کی رونقوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے تو ذائقے یقینی طور پر وہ چکھیں گے بھی اور اس کے بعد بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس مغالطے میں نہ ڈال دیں کہ اثر بھائی روزہ نہیں رکھتے یقینی طور پر یہ مرازر جب انہوں نے کیمرے میں قید کیے ہیں تو وہ افطار کے بعد کا ٹائم ہوگا جب وہ روزہ افطار کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو کسی اور شہر کے جانب لے چلیں گے کچھ اور رونقے دکھانے کے لیے فی الحال دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں پہلے شمیم سے مخاطب ہیں جی شمیم بھائی کیا سوال ہے آپ کا ہلو ملانا صاحب کبھل سلام میرا نام سلیم ہے شمیم نہیں جی سلیم بھائی فرمائیے مذہلت میرے پاس جندری آئی رملان کی تو وہ سات بچے ایک منٹ سے روزہ افطار تھا اور یہاں پر ایک سسٹم آ رہا ہے ہمارے سارنپور میں یہ تو گولہ جی یقینی طور پر نظام والوقات سے مطالق کوئی سوال تھا آپ کا بہر حل ملانا صاحب انشاءاللہ رہنوائی فرمائیں گے اشرف ممبئی سے جی بہن بتائیں آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتل سب پوری تیم کو سلام اور رمضان مبارک کو والیکم السلام اور آپ کو بھی رمضان بہت مبارک ہو جی بہن ہماری بات یہ ہے کہ نماز میں قرآن میں جو سختہ آتا ہے جہاں پہ پھیرنا رہتا ہے ذرا سا اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فانس کتنی دے رہے تھا روکتے ہیں وہاں پہ وہ چیز جاننا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں قرآن کی جو سجدہ ہوتے ہیں تو اس میں جیسے ہم کبھی سجدہ وہ اس ٹائم نہیں کر پاتے بعد میں جو اسے جے پانچ مرتبے کی نیت کرتے ہیں پھر بھورے سجدہ نیت ایک ہی بار کرتے ہیں پانچ مرتبہ تو یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نیت ایک بار کرتے ہیں اور پھر سجدہ پانچ مرتبہ کرتے ہیں ٹھیک مولانا عبداللہ تاریخ صاحب پہلے تو سکتے سمجھیں لیکن یہ سکتہ جو ہے سکتے اور وقف میں فرق ہے وقف کہتے ہیں کہیں رکنا اور سانس بھی توڑ دینا اور سکتے کا مطلب بھی ہوتا ہے سانس نہیں توڑنا ہے لیکن ذرا سا رکنا ہے جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے مرقضینا کے بعد سکتا ہے اور حضا معواد الرحمن بغیر سانس توڑے چرنا ہے اس کو کہتے ہیں سکتا اور سانس توڑ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سکتا نہیں ہے یہ وقفہ ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے بس ذرا سا رکی ہے اور سانس نہ توڑی ہے اور آگے بڑھ گئی ہے اور اس کے کچھ مسئلہ تو ہوتی ہے مانا کے طور پر اور یہ جو انہوں نے سجدے کی بات کہی ہے ایسا کونسا سجدہ ہے میں نہیں سمجھا اس سے کیا امراض ہے اگر سجدے کی آیات سے متعلق ہے تو جہاں آیت آئے گی وہاں آپ سجدہ کر لیجئے پھر دوسرا جہاں موقع آئے گا وہاں سجدہ کیجئے گا نیت اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ کی جائے گی اور ہاتھ کے ہاتھ سجدہ ہو جائے گا بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر وہ سجدہ کر لیجئے جائے زکاة استطاعت رکھتے ہوئے مفتی صاحب نصاب ہیں بلکہ بہت زیادہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور زکاة نہیں دیتے تو ان کے لیے کیا وعید ہے کیا گناہ ہے ایک مسلمان اگر صاحب نصاب ہو تو ایسے شخص کو جب حولان حول گزر جائے یعنی مثال کے طور پر جنوری کی پہلی تاریخ کو وہ مالک نصاب ہوا پھر سال گزرا اور جنوری کی پہلی تاریخ آئی اور وہ مالک نصاب ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص پر زکاة دینا واجب ہے کیونکہ اس پر زکاة فرض ہو چکی ہے لیکن اگر زکاة نہیں دیتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے ناجائز ہے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکاة نہ دے تو کل قیامت کے دن اس پر سامپ و غیرہ مسلط کر دیے جائیں گے اور وہ کہے گا کہ میں یہ تمہارا مال ہوں اور اس طرح سے اسے تکلیف پہنچائے گا تو ایک مسلمان کی زندگی سب سے بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے اس لیے تھوڑے سے مال کی وجہ سے اسے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے اسے چاہیے کہ جلد سے جلد جو زکاة اس پر واجب ہے فرض ہے اور جتنا دینا واجب ہے وہ اسے دے کر بریوزمہ ہوں بلکل بہت دردناک عذاب ہے اور سخت وعید ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر پورا ایک اپیسوڈ کریں گے سالار بھائی فی الحال امید ہے کہ آپ کو تشفی بغت جواب مل گیا ہوگا غزالہ بجنور سے فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے میں اپنے آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک سال ہو گیا ہے ایک سال میں میں نے کئی بار لیٹرین دیکھی ہے بہت زیادہ مطلب کئی بار دیکھ لیں ایک سال کے اندر میں تھوڑا سا انتظار ایک کولر اور ہیں اپنا نام بتائیے میں نے نام ندیم ہے بہلی سے بول رہا ہوں جی بھائی استقبال ہے آپ کا والیکم السلام فرمائیے سوال کیا تاریخ صاحب سے ہے وہ اصل میں ہماری ایک رشتے دا ہے وہ مولانا ہے اور وہ مولانا اپنی ماں کی بہت زیادہ بدتمیزی اور بیادوی کرتے ہیں اور ان کو دردر کے لیے دھوک رکھانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے اگر ان سے کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ اب ان کی بدزوانی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے آئیے تو وہ ان کو منع کر دے دیں کہ ہم ان کو لانے نہیں ہیں بلکل بھی ان سے بات نہیں کریں یہ تو کیا ان کے پیچھے ترابی اور نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی مولانا ابھی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ یہ ان کی والدہ کے ساتھ آپ نے یہ کیفیت بتائی ہے ندیم بھائی والدہ کے ساتھ یہ بدسلوکی ہے ان کی اور گھر پہ بھی نہیں آنے دے رہے ہیں گھر پہ بھی نہیں آنے دے رہے ہیں یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ چیز ان کے لیے دنیا اور اقبا دونوں کے لیے خطرناک ہے ابھی چاہے ان کے سامنے اس کی گرفت نہیں آئی ہے اللہ تعالی ان کو حجائد نصیب فرمائے رہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ترابی پڑھنا یہ تو آپ کا ماحول جو ہے اگر اس بات کو گوارہ کر رہا ہے تو پڑھ لیجئے لیکن اچھا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو ایسے مقام پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے جس کی زندگی میں واقعتاً جو الزام یہ لگا رہے ہیں میں جو نہیں معلوم اگر ایسا ہے تو بہت افسوسناک بات ہے دوسرے بہن کا خواب بھی شامل کر لیتے ہیں فضلہ دیکھتی ہیں بار بار انسانی فضلہ دیکھئے وہ اگر اس طرح سے کیچڑ کی طرح سے نہیں ہے بہت زیادہ تو وہ مال دولت ہے اور مجھے امید ہے اس سال بھر کے اندر ان کے حالات کچھ بہتر ضرور ہوئے ہوں گے مالی طور پر یہ اچھے آمد ہوتی ہے بظاہر گندہ خواب ہے لیکن اس کے تعبیر اچھے ہیں سولہ سال کا بچہ ہے وہ بھی اپنی والدہ سے نافرمانی کرتا ہے مفتی صاحب سوال آپ سے ہے تو اس کے لئے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے کہ وہ فرماوردار بن جائے ایسا لڑکا اگر کوئی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی باتیں نہیں مانتا ہے تو حدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ اس سے انشاءاللہ شفایاں بھی حاصل ہوگی اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے سات مرتوائیے پڑھے اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمُ رَبَّ الْعَرْشِي الْعَظِيمُ اَنْ يَشْوِيَكُ سات مرتوائیے پڑھے پھر اخیر میں دروش شریف اور اول دروش شریف پڑھ کر اس پر دم کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفاعتہ فرمائے گا اور ہدایت دے گا اور اپنے والدین کو وہ فرما بردار ہو جائے گا انشاءاللہ خوشنو مالک ہیمپور فرمائیے بہن سوال کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن جی بات جی یہ پوشنو تھا کہ جخات جو ہوتی ہے کاروبار کیے ہوئے بھی سال بر نہیں ہوا ہے تو جخات ہم سال بر میں عدا کریں یا ہم عدی سال بر نہیں ہوا ہے تو ہم عدا کر سکتے ہیں ٹھیک نیم صاحب ہے میرٹ سے فرمائیے نیم بھائی سوال کیا ہے السلام علیکم بھائی علیکم السلام جی بھائی میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں اور میرے والد والدہ گنتکالوگیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو بھائی بھائی ہیں تو میں ان کو لئے کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں میں کاروبار نہیں ہے جیسے میں ان کے بچوں سے پیار کرتا میں اپنے بھائیوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو میرے بھائی بھی مجھے گالی وقت برا بھلا کہتے ہیں جیسے ان کا کام نہیں چل رہا ہوتا ہے ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نماز پھولو اس پر ایسے کام کیجئے تو وہ پھر بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں لیکن میرے دل میں آتی ہے کہ اس کو سمجھاؤں اور ایک میری بہن ہے چھوٹی اس کی شادی ہو گئی ہے میں اس کو بھی کچھ سمان وغرہ درنے کی مدد کرتا ہوں تو ان کے حضبینڈ بھی مجھے اتنا برا بھلا کہتے ہیں اب میں ابھی رمضان شروع ہو گئے میں کچھ مدد کرنے کی دل میں چاہتا ہوں ملنا میں فان بھی کرتا ہوں تو وہ میرا فان بھی اٹھاتے ہیں لیکن مجھے دل میں خیال آتا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں میں بہت کیار کرتا ہوں میں بھائی بہنوں سے نئی بھائی آپ کا جو جذبہ ہے بہت قابل قدر ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سب کے سب آپ سے یعنی شکوا کرتے شکایت کرتے نظر آتے ہیں ناراض نظر آتے ہیں کیا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکی کر کے آپ جتائیں گے یا احسان کا اظہار کریں گے نہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے میری شادی کی بات کرتی کئی اور جگہ تو میں نے جو شادی کی ہے ایک ویڈیو سے کی ہے اور اس کی ایک تین سال کی بیٹی تھی تو میں نے اپنا آت ان کو اس سے نکاح کیا اپنا آت ان کا ڈیوارز ہو چکا تھا تو میں نے ان کو اپنا آت اور میرے بھائی کی شدہ دیتی کہ تم نے ہماری مجھے بینا شادی کری آپ کا تو عمل بہت اچھا ہے اور قابل تعریف ہے معنی صاحب اب ایسی حالت میں کیا کریں گے دیکھئے دور سے بیٹھ کر ہم کسی کے بارے میں متعین طور پر کہ شخص کا یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیا جذبات تھے کیا حالات تھے لیکن اب ان کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں و بہنوں کو بٹھا کر اور ان سے بات کریں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا شریعت کے خلاف وہ نہیں ہے اس لئے آپ لوگ مجھے معذور رکھیں اور ان سب چیزوں کو بھلا دیں اور پھر آپ اگر ان کی جذبے کسی ہمدردی کرتے ہیں کسی طریقے پر کر دیجئے بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کے ذریعے بھیج دیجئے مدد تو آپ کرنے کے جذبہ اچھا ہے لیکن کوئی بھی آدمی مدد لینے سے جو انکار کرتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ مجھے لقمہ کھڑا رہے ہیں اور میں نہ کھاؤں اور کوئی وجہ بھی نہ ہو اس لیے صدار نے کی کوشش کیجئے حالات کو رفت لکھنو سے ہیں نہ ہی جمہو کشمیر سے نہ ہی تھوڑا سا انتظار رفت پہلے آپ سے مخاطب ہے فرمائی کیا سوال ہے السلام علیکم آپ کو رمضان مبارک آپ کو بھی بہن جی فرمائیے باجی مارا سوال ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے دانت میں بہت زیادہ تکلیف ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ تب ہی جیسے خون کچھ لگ رہا ہے یا کچھ نمک ایسے لگ رہا ہے تو ہم کلی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے روزہ رہے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم مجھے اپنی بیٹی کے تعلق سے بات کرنی تھی وہ کبھی کبھی بیٹنگ میں خون بہت زیادہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار بابا سیر تو نہیں ہے آپ کی بچی کو نہیں ایسا تو کچھ نہیں مگر کبھی کبھی بس اتنا آ جاتا ہے کہ وہ بہت دم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار ناہید فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام میجھے جاننا تھا مولانا صاحب سے کہ جو ہم نفل روزہ رکھتے ہیں یا قرضہ روزہ رکھتے ہیں ان کی نیت کیسے کرتے ہیں اور اشراق کی نماز میں کیا دعا مانگنی تھی کیسے دعا مانگنی تھی ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کہ سوالات گئی ہیں اس لئے تھوڑی دیر کے لئے کالز کے سلسلے کو موقف کریں گے مولانا صاحب اشراق کی نماز کی نیت کیسے کریں دیکھئے اشراق کی نماز ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو یا فرض بس زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی پڑھ رہے ہیں یا فجر کی پڑھ رہے ہیں جونسی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ذہن میں ہونا ضروری ہے فقہ کی کتاب میں جو بات لکھی گئی ہے وہ اتنی ہے کہ اسے یہ معلوم ہو ذہن میں یہ بات حاضر ہو ایہ سلاتی نسلی وہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ اتنی بات کافی ہے اب ان کا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو روزے جو قضا ہو جاتے ہیں یا اسی طرح دوسریے ہوتے ہیں یا قضا نماز ہوتی ہے تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے مفتی صاحب آپ سے مخاطب اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کا روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ہیں جس میں اسے یاد نہیں ہے اور یہ کہ کہ اسے یاد ہے تو اگر یاد ہے تو متعین کر دے کہ فلا روزہ میں رات میں طلو ہونے سے پہلے صبح صادق طلو ہونے سے پہلے کہ میں فلا روزے کی نیت کر رہا ہے اس کے قضا کے اور وہ روزہ رکھوں اور ایسی اگر کفارے کے طور پر رکھا جا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی اگر کفارے کے دور پر تب بھی کفارے کی نیت کر لیں کہ فلانچیز کا کفارہ ہے اس کا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ زیادہ ہیں اور اس کو یاد نہیں ہے تو وہ اس طرح سے کر لیں کہ میرے ذن میں جو پہلا روزہ ہے میں اس کو مطلب ادا کرنے قضا کرنے کی کوشش کر رہیں یہاں سلیم بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو جنتری ہے جو نظام والاوقات ہوتے ہیں ان میں افتار کا وقت ہے سات بچ کر ایک منٹ پر لیکن کچھ لاغوں میں سائرن ہوتے ہیں یا توپ اغیرہ کی آواز ہوتی ہے تو اس میں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے کا فرق ہو تو کیا مذاقہ ہے دیکھئے جب دونوں چیزوں میں فرق ہے تو ہمیں جلدی والوں کو چھوڑ دیجئے اور جو بعد میں ہو رہا ہے اس کو عمل کیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائرن جو بجا ہے یا گولہ جو چھوٹا ہے وہ ٹھیک وقت پر چھوٹا ہے اور آپ کے بعد جو جنتری ہے اس میں ایک منٹ یا دو منٹ بعد کا ہے تو آپ اس پہ عمل کیجئے اس لیے کہ وہ کبھی کبھی احتیاطیں بڑھا عورتوں کی تراویے کی کیا صورت ہوتی ہے مہرانہ صاحب دیکھئے عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے تراویے میں کوئی فرق نہیں ہے بس یہ طرح ہے کہ مردوں کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوتی ہیں اور خواتین دھر میں پڑھیں لیکن تعداد کے لحاظ سے اور اس کی صورتوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے صورتیں اگر دس پندرہ بیس صورتیں یاد ہیں تو بہت اچھا ہے اور اگر علم طرح کیف سے لے کے اخیر تک کی دس صورتیں یاد ہیں تو دس دس کر کے انہی صورتوں سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو قلو اللہ انہا آتے نا وغیرہ کے علاوہ ایک دو دو کے بعد یاد نہیں ہے تو وہ انہی سے بار بار پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بیس ہی پڑھنی چاہیے ان کو سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو سالح اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے بیٹی جب جنم لیتی ہے پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خیر و برکت لے کر آتی ہے کیا نیکیاں بھی ماں باپ کے بڑھتی ہیں یا نیکیوں کے اضافی کا سبب بنتی ہے مفتی صاحب بیٹی جنم لیتی ہے پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خیر و برکت لے کر آئی ہے لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی جنم لے تو کیا بیٹیاں رحمت بھی ہیں ماں باپ کے لیے خیر و برکت اور خوشحالی یا ان کی نیکیوں میں اضافی کا سبب بھی بنتی ہیں یقیناً اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ گھر والوں کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنتی ہے اور حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ اگر کوئی دو بیٹیوں کی تربیت کر دے باقاعدہ تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اسی تنے تین بیٹیوں کی تربیت کر دے تو یقیناً چونکہ معاشرے میں عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے عورتوں کو مطلب وہ حیثیت نہیں دی جاتی تھی اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس لیے مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکیوں کے اگر آپ بہتر طریقے سے تربیت کرتے ہیں تو یہ باعث برکت اور رحمت ہے مولانا صاحب جیسے بہن نے سوال کیا کہ بزنس کر رہے ہیں تو ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا ہے تو اگر یہ زکاة دینا چاہیں تو اس میں کیا صورت ہے رمضان سے رمضان کا حساب رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ وہ ابھی زکاة دے دیں تھوڑا سا ابھی ٹائم میں کمی ہے لیکن اضافہ ہی ہوگا کوئی حرج نہیں ہے اچھا ہی ہے کہ زکاة دعا کر دیں چاہے پورا سال ابھی نہیں ہوا ہے سوال جو کیا تھا راہیلہ نے اپنے سولہ سال کے بھائی کے لیے جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ بچہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے حالانکہ وہ قرآن شریف پڑھ چکا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے اس کے لیے یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور خاص طور سے نماز کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے اور ابھی تو مبارک رمضان کا مہینہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ اگر افطار کے وقت اس کے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی ہے تو میرے خیال سے اگر والدین دل سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے افطار کے وقت دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قبول کرے گا اور اسے ہدای جائے گا اور نرمی سے سمجھانے کا سلسلہ جائے گی داتوں میں اسے کبھی خون نکلتا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ نمکین سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے حرج نہیں ہے اور کلی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ حلق کے اندر پانی نہ پہنچے باقی کلی کرنے میں ہمارے پاس خراب جی مولانا صاحب ایک سوال اور ہے یہ ہمارے سوالات پورے ہو چکے ہیں دو کالرز کو لے رہے ہیں نام بتائیے کون شگفتہ مدھے پردیش سے ہیں جی فرمائیے والیکم السلام جی شگفتہ صاحبہ آپ لوگ کو رنجان بہت مبارک ہو آپ کو بھی ہمارے سوالات پورے ہیں کہ ترابی میں جو دو دو رکار کی نیت بانتے ہیں تو کیا چار تر کی نیت بان سکتے ہیں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے جی ٹھیک ہمارے صاحب یہ سوال ذہن میں رکھی رہے ہیں کالر اور ہیں شامل کر رہے ہیں جی نام بتائیے رہانہ صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں اسلام علیکم مہارہ شہر سے جی جی استقبال ہے آپ کو فرمائیے آپ کو سب کو رمضان مبارک ہو آپ کو بھی مولانا صاحب کو بھی جی ہاں میرے خواب کے قابل جاننا چاہتی میں ہاں میں تین سوال ہے تینوں سوال ہے نوازی نہیں ہمارے پاس صرف تین منٹ کا وقت ہے صرف ایک سوال لے سکیں گے آپ کا رو بھی بہت مشکل سے جلدی سے بتائیے ہاں ہاں میرے ایک خواب کے قابل جاننا چاہتی میں ہمیں کو قاب گرہا خواب میں ایک حضر بزرک شہرے چار پہ پہ ہیں اور وہ لا الالالالہ پڑ رہے تین مار بڑے انہوں نے اور تین مار کے بعد میں ان کی روح قبض ہو گئی اور وہاں کھانا دیکھنا بہت سارا پکے ہوا دو بار میں کھانا دیکھا ٹھیک ہے بہن یہاں تک بہت کچھ اشارے مل گئے ہیں مولانا صاحب تعبیر کیا ہے اس کی دیکھئے انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھنا آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کو ایسا ہی غیر یقینی سمجھے جیسے وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہم میں سے کوئی بھی آدمی کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتا ہے اس لیے اللہ کو یاد کرتے رہنا ضروری ہے یہی پیغام ہے آپ کے اس خواب کا جی اب ہم شیغفتہ صاحبہ کا سوال بھی لے لیں دو دو رکعت جو ادا کی جاتی ہیں جی پڑھ سکتی ہیں چار رکعت کے نیت بان سکتی ہیں آپ بہت بہت شکریہ سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے ناظرین کو اپنے قیمتی وقت ننایت کرنے کے لیے آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ